موزیز خواتین و حسرات ہم فیصلہ باز سے براستہ اسلامباد کھراچی کے لئے روانہ ہو چکے ہیں یہ سفر ہمارا دس منٹ پر مشتمل ہوگا برائی مہربانی اپنے نشستوں پر تشریف رکھئے طبیعت خراب ہونے کی صورت میں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ چھانگشاہ سے دوسرے سٹی کا ہے تو ہم لوگوں نے منہ کی خوشی کی خاطر آئے تو ہیں لیکن یہاں پہ نکلی گئی ہے دھوپ تو ہمیں سنوپول کے کوئی اثار نظر نہیں آرہے لیکن ہماری مجبوری تھی آنا تو ہم لوگوں نے یہاں پر لیا بس یہ بہت چھوٹا سا سٹی ہے تو ہم لوگ جب آیا ہے تو ہمیں پاکستان کی یاد آرہی تھی کیونکہ اسی طرح انگلی محلے ٹائپ جگہ بنی ہوئی تھی باپسی ہم لوگ جائیں گے تو میں کوشش کروں گی کہ اگر ہم اسی راستے سے گئے تو میں فوٹیس جو ہے وہ بنا سکوں بس کے سفر کا اپنا ہی مزہ آتا ہے کیونکہ یہ بس جو ہے وہ سلو سلو جا رہی ہے تیر باہر کا ویو جو ہے وہ بہت خوبصورت آپ کو نظر آ جاتا ہے جسا کہ ہمیں یہ باہر کا ویو جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آئے ہے کہ ہم لوگ پہاڑوں کے اندر پہنچ چکے ہیں اور یہ سارا جو ویو ہے میں نے بس کے اندر سے بیٹھ کر ہی لیا ہے اور ماشی اللہ سے بہت خوبصورت بھی ہوئے ہم لوگوں کی واپسی اب یہاں سے ہو رہی ہے کیونکہ ہم لوگ جہاں پر گئے تھے وہاں منہ کا دریم پھورا کرنا تھا وہ سو ہو نہیں سکا تو ہم لوگوں نے آتے ہوئے یہاں پر گاؤں دیکھا تھا پندر دیکھا تھا چائنا کا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیونہ اسے ایکسپلور کیا جائے کیونکہ وہاں پر ایک تو ٹیگٹ بہت زیادہ ایکسپینسیف تھی ہم لوگوں نے سوچا کہ کیونکہ ایکسپینسیف جو ہے وہ ٹیگٹ لینے سے بہتر ہے کہ ہائیکنگ ہم لوگ نہ کرے ایک تو تھک بہت جانا تھا تو پھر ہم لوگوں نے گڑی گالے انکل سے بولایا کہ ہمیں کسی پینڈ کے باہر جو ہے راستے میں آیا تھا پینڈ کے باہر ہمیں اتار دو ہم وہاں پر جی آگئے ہیں اب ہم جو ہے نا یہ بہت پہاڑوں کے اندر بہت دویل پوئے گاؤں ہیں تو اب ہم لوگ آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر یہاں کے لوگ جو ہے وہ کوپریٹیو ہوئے تھے ہو سکتا ہم ان سے بات کر لیں یا وہ ہمیں خود ہی اپنا گاؤں دکھا دیں کیونکہ اس سائیڈ کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں ملنسار ہیں تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کا جو گاؤں ہے ڈویلپ گاؤں جو ہے وہ کس طرح آگے گھر کا جو ویو آ رہا وہ دور سے بہت خوبصورت آ رہا ہے آئیں چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں کے گاؤں میرے پیچھے کا ویو کشمیر کی وادیاں کی طرح ہے کشمیر میں گئی تو نہیں لیکن کشمیر کی وادیاں وہ میں نے دیکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں یہاں پر نیچے بھی جانے کی جگہ ہے لیکن ہم واپسی پر آئیں گے یہاں سے مجھے دور سے نظر آ رہے ہیں کہ بچے نیچے گئے ہیں یہاں پر پتھر پڑے ہوئے آپ پانی میں تھوڑے تھوڑے پانی پانی میں جا سکتے ہیں اور پانی جو ہے بہت زیادہ ساف ایسا لگ رہا ہے کہ جسا آپ شاہر سے جو پانی ہے وہ آ رہا ہے اور سامنے انہوں نے بنائی بھی ہوئی ہیں آپ شاہر آپ شاہر ٹائپ بنائی ہوئی ہیں تو وہ ہم لوگ وہ پاس جا کے آپ کو دکھائیں گے لیکن مجھے بہت زیادہ میں فیلنگ جو ہے یہاں سے پاکستان والی آ رہی ہے کیونکہ یہاں کا بیو بلکل ارزاد کشمیر کی طرح لگ رہا ہے مجھے ہم لوگ جو ہے وہ گاؤں کے باہر آ کر بیٹھ رہے ہیں اور بہت خوبصورا سا بیو ہے اور بہت زیادہ مزہ آنے والا یہاں پر منحہ تو اتنی خوش ہوئی یہاں دور سے مرگیاں نظر آئی ہیں کیونکہ منحہ نے ریال میں اپنی حوش مرگیاں نہیں دیکھی ہم لوگ آگے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ گاؤں جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے اندر سے جتا باہر سے نظر آرہا اتنا خوبصورت ہے یا قریب جاں کتنا خوبصورت نہیں ہے آئیں میرے ساتھ چلیں اور ہم دیکھتے ہیں یہ والا گاؤں مرگیاں مرگیاں انہیں کیا پتا برانہ مرگیاں انہیں سے چائنیز نہ پتا وگر پتا بھی ہوا تھا انہیں کیا پتا ہمارا آنے مرگیاں چائنیز میں کیا کہتے ہیں اس کو نہیں موجی موجی چی 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 ڈک یہاں کے یہ جو وادی ہیں یہ بھی بالکل پاکستانی کی طرح تو اب ہم لوگوں نے جو ہے سائر جو ہے وہ چینج کرنے لگیں دوسری طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں سبزیاں وگرہ لگی ہوئی گرینری نظر آ رہی ہے تو یہاں سے ہم لوگوں نے آگے جانے دوسری طرف وہاں جا کے دیکھتے ہیں سبزیاں آج ہم یہ ہے سبزی یہ ہم سبزی کے پاس گئے ہیں ہم موڑ گئے ہی جسے دیکھو یہ ہے سبزی ہے یہ بڑا ہی موڑ ہے یہ ہم کہتے ہیں اچھا سا ہے میں آپ کو چھوڑوں میں آپ کو کھاتی ہوں پورا پھوڑ ادھر آو میں اوکے ادھر آو ہمارا اس گاؤ میں آنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکے کیونکہ یہاں ورہ میں مل گئی ہیں سبزیاں اور کھولی ہوا یہاں پر جو سبزیاں ہیں لوگوں نے کیا کیا کہ تھوڑی تھوڑی جگہ جو ہے وہ اپنی باؤنری کچھ لوگوں نے کیا یا کچھ لوگوں نے اوپر نہیں چھوڑا ہوئے اس کو یہاں پر جو ہمیں مین سبزیاں ملی ہیں اس میں ہے بندگو بھی اور وہ کافی بڑے بڑے سائز ہیں جو ہیں وہ بندگو بھی کے پھول جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں سواری بندگو بھی کہ پھول ہی ہوتے بندگو بھی ہوتی ہیں ساتھ ہے جو ہے وہ مولیاں کافی زیادہ لوگوں نے روز جو کھانے روز کی جو چیزیں جو ہیں وہ نورملی یوز ہونے والی وہ لگائی ہوئے ہیں اس میں لسن ہے پیاز ہے سبز دھنیا ہے پالک ہے اور سلاد کے پتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا ہے اس کے علاوہ ساگ ہے سرسو کا وہ سرسو کا جو ہوتا ہے وہ شاہد بیچ لگانے کے لئے بیچ بنانے کے لئے چھوڑا ہو کیونکہ پتوں کا جو سائز وہ کافی بڑا ہو چکے اور ساتھ میں جو ہیں یہاں پر میں جب آ رہی تھی تو مجھے کچھ جگہ پر جو ہیں سوکھی ہوئی لکڑیاں سے نظر آ رہی تھی جس پر وہ تل لگتے ہیں تو میں نے قریب جا کے دیکھا تو مجھے فیل آئی ہے کہ تل جو ہیں انہوں نے اتار لیں اور وہ تھوڑی تھوڑی لکڑیاں وہ نظر آ رہی تھی باقی یہاں پر جو ہے بہت آ کر ہم لوگوں نے مزا کیا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا بھی لگ رہا ہے کیونکہ وہ فیلنگ جو ہے ہمیں گاؤں کی تھوڑی تھوڑی کانا شروع ہوگی پراپر پاکستان فیلنگ تو نہیں کیونکہ اتنے زیادہ وہ سبزیوں کی اور چاول یا گندوں کی بھرمار نہیں لگی ہوئی لیکن بہت اچھا تھوڑا تھوڑا ایریا میں بنایا ہوئی بہت زیادہ سبزیوں کی کی ہوئی ہاں سیم وہی چیز ہے جو ہمارے بھی اکسر میں نے دیکھ ہے شوپر لٹکائے ہوتے پرندوں سے بچانے کے لئے پیچھے مجھے شوپر نظر آئے کہ وہ بھی پرندوں کے لئے لگائے مجھے پاکستان والے جو گار کرتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ ہمیں نظر نہیں آرہے ایک صرف آنٹی نظر آئی ہیں ہمیں تو اب میں جا کے دیکھتے میرا دل بہت کر رہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں کہ شاید دو وغیرہ ہوں تو ان سے بہت شاید کر سکیں ہم لوگ یہاں پر ہم لوگ گھروں کے باہر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ یہاں پر جو ہیں انہوں نے بہت ہم لوگ آئے ہیں دوسری سائیڈ پر یہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ فسر لگی رہی ہے اور یہ زیادہ تھا جتی بھی فسر ملی نظر آ رہی ہے میرے حساب سے صرف مولیاں ہی ہیں مولیاں ہی کافی جگہ پر اور شاید یہ گھر میں یوز کے لیے ہی باقی میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہا سے یہاں پر رہنے والا کو تو اتنا مزہ آتا نہیں ہوا کیونکہ ان کے لیے تو یہ نورمل لائف ہے لیکن ہم جیسے جو پہلی دفعہ آئے ہیں یا کبھی کبھی آنے والا کے لیے یہ جو ویو ہے اس سے بارکر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر آکے رشک آ رہا ہے مجھے کہ اللہ کی قدرت پر اتنی پہاڑی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہے کہ انسان کون سا چھوڑے پہاڑی یہاں پر مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ فصل کو محفوظ کرنے کے لئے سپری وغیر کی جاتی ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ فرینلی ایک چیز بنائی ہوئی ہے دن میں سولر سے چارج ہوتی ہے اور رات میں جو ہے وہ لائٹ چل جاتی ہے اور فصل کو نفسان پہنچانے والی تتنیا جو ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں فصل کو محفوظ بنایا جاتا ہے ہاں 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 چائنیس مرگیاں ہماری آواز کی سمجھ نہیں آرہی ہے ہم لوگوں نے گاؤں بھی دیکھ لیا مرگیاں بھی دیکھ لی پہاڑ بھی دیکھ لیا سب کچھ دیکھ لیا اور سپیشل کچھ راستے کیونکہ تقریباً چار سال ہوگئے ہمارے کچھ راستے پر قدم نہیں پڑے تھے تو آج ہم لوگوں نے سپیشل روڈ کو سکپ کر کر جو مٹی کی تھندک ہوتی ہے تو ابھی ہم لوگوں نے یہاں سے دیل اور یہ بھی ہم لوگوں نے یہاں سے کرنا move ہم لوگوں نے جانا ہے پہلے چھانگ شاہ جانا ہے اور اس کے لئے پہلے ہمیں بس کا سفر کرنا پڑے گا پھر ہمیں ٹرین لینے پڑے گی تقریب تین گھنٹے لگ جائیں گے ہم روڈ پر بیٹھ کر بس کا ویٹ کر رہے ہیں تو ہمارے یہ سال سال کا فرس ٹائم کا ایکسپریئنس ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بہت کلیر بتا ہوگا کہ سٹاپ ٹو سٹاپ کی گاڑیاں رکھتی ہیں لیکن یہاں پر ہم لوگ شاید بہت دور دراز کے علاقے میں آئے ہوئے جتنا بڑے سٹیز ہو چکے ہیں تو خیر یہ بھی ہمارے لئے کنہونی چیز ہے اور آپ کے لئے بھی یہاں پر جتنے بھی گاڑیوں پر جانے بارے لوگ ہیں یا پھر سائیکل پر جا رہے ہیں پیسل جا رہے ہیں وہ لوگ ہمیں دیکھ کر نا حیران بہت حیران کن نظروں سے دیکھ رہے کہ فورنر یہاں پر بے یار اور مددگار کیسے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا پریشار اس کے فیس بیٹھے میں بہت جیسے ہاتھ دے ہاتھ آئے کر میں نے بس کو روک ہے ہم لوگ بابسی کے لئے نکل چکے ہیں پاکستان کی فیلنگ مجھے آگے کہ ہاتھ دے ہاتھ آگے کر روکنے والی مجھے 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 ویڈیو بنانا چیز بنانا سکھائیں اور بنایا بے دس منٹ ہارڈی لگے یہ فرائید رائس اور یہ ہم لوگ نے نیو ٹرائی یہ میرے پاس لامیان چاہو لامیان یہ میرے فیوریٹ پاکستان دا اور یہ فرائید رائس جو ہیں بہت جو بنایے مجھے مجھے بنایا سکتا ہے اخبا سکتا ہے ہم 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 بہت ڈیفرینٹ ٹیسٹ ہے گانزو سے بہت 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 آرہ ٹوٹی ڈیفٹرنٹ آئیٹ ٹیسٹ دو آمزو سے رات ہو چکی ہے اور ہم لوگ آگئے ہیں اپنے ٹرین لینے کے لیے تو آج کا دن جو ہے وہ ہمارا بہت بہت اچھا گزر ہے اور ہم لوگ نے بہت زیادہ انجوائے کی ہے اور ابھی یہ ہے کہ کھانا چاہنا ہم لوگ نے کھا لیا تقریبا یہاں سے ہماری چھانکشا کی ٹرین جو ہے یہ ڈیٹ ڈیٹ گھنٹے کی ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ جا کر ہم لوگوں نے ریسٹ کرنا ہے اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات کی نئے ویلوگ میں جانے سے پہلے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ